بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سیدنا المصطفى وعلى آله واصحابه وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیه مبارکا علیه کما يحب ربنا ویرضا جل جلاله ومنوالو ابھی تھوڑی دیر پہلے سہارنپور سے یہ اطلاع ملی ہے کہ حضرت مولانا محمد سلمان سہارنپوری ہماری اس دنیا سے رخصت ہو گئے آنے جانے کا مسئلہ تو لگئی رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بھیجا ہے وہ جا کے رہے گا اور موت اور حیات تو ایک نظام ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عاملا کہ مرنے جینے کا تو ایک نظام ہے ایک آدمی مرتا ہے دنیا سے رخصت ہوتا ہے دس آدمی مزید آتے ہیں یہ سب سلسلہ چلتا رہتا ہے لیکن بعضی اموات ایسی ہوتی ہیں جو ایک خاندان کا متاثر ہونا نہیں ان پر موقف ہوتا بلکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ویرانی چھا گئی ہے سب طرف میرا خیال یہ ہے کہ حضرت مولانا سلمان صاحب کا شمار انہی مقتدر علماء میں ہے کہ جن کے وجود سے عالم منور تھا اور ان کو سب لوگ اپنا محبوب سمجھتے تھے اہل علم ان کی بہت قدر کرتے تھے اور عجیب اتفاق ہے کہ یہ اموات جو بڑے بڑے لوگوں کی آج کل ہو رہی ہیں یہ سب دنیا سے جا رہے ہیں مگر اپنے پیچھے اپنا کوئی ثانی چھوڑ کر کے نہیں جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ امت کے حال پر رحم فرمائے اور امت کو نعم البدل نصیب فرمائے حضرت مولانا سلمان صاحب سے میرا تعلق لگ بھگ پچاس سال پرانا ہے جب میں سہرنپور میں پڑھتا تھا سن انیس سو چھا چھٹ سرسٹ اڑسٹ یہ تین سال تو میں سہرنپور میں رہا اور مولانا سلمان صاحب مجھ سے دو درجے آگے تھے اور یہ ایک عجیب بات ہے کہ پورے مضا علوم میں یہ شہرت تھی کہ مولانا سلمان صاحب سے زیادہ بہتر کوئی صاحب استعداد نہیں ہے تمام دورے کی کتابوں میں تمام کتابوں کے اسباق پڑھنے جاتے تھے مگر عبارت کا پڑھنا انہی کے حصے میں آتا تھا اور مجھے وہ منظر یاد ہے کہ ہر سال جب شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ مسلسلات ختم کراتے تھے تو پانچ پانچ گھنٹے مسلسل مولانا سلمان صاحب تنہا عبارت پڑھتے تھے اور مجال ہے کوئی غلطی ہو جائے مجال ہے کہیں پہ کوئی سکتا ہو جائے اللہ تعالی رحمت فرمائے اللہ تعالی کرم فرمائے پھر حضرت شیخ کے دمانے میں حضرت شیخ نے ان کو منتخب کیا یاد رکھئے کتابت کے لیے جو منتخب ہوتا ہے وہ عزیز ترین ہوتا ہے وہ عزیز ترین ہوتا ہے حضور علیہ السلام نے وحی الہی کی کتابت کے لیے کچھ صحابہ اکرام کو منتخب کیا تھا آج وحی الہی کا نزول تو ہو نہیں سکتا لیکن اقابل مخصوص سے مخصوص تر لوگوں کا انتخاب فرماتے تھے اپنے خطوط کے کتابت کے لیے اور اپنی تصنیفات کی کتابت کے لیے مولانا سلمان صاحب ان خوش نصیبوں میں سے تھے کہ جنہوں نے حضرت شیخ کی آبیتی سمیت اور نہ معلوم کتنی کتابیں حضرت شیخ نے عملہ کرایا اور مولانا سلمان صاحب نے لکھا اور پھر یہ کہ یہ خوش نصیبی ہے ان کی کہ حضرت شیخ کے سب سے چھوٹے داماد ہیں شیخ کے صاحبزادی اللہ تعالی ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائے وہ حضرت مولانا سلمان صاحب کے گھر میں ہیں اور وہ مزیدن آلے اس پر مستضاد یہ کہ ابھی چند سال پہلے دو سال پہلے مولانا تلحہ صاحب کا وصال ہوا حضرت مولانا تلحہ صاحب نے اپنے انتقال سے پہلے حضرت شیخ کی خانقاب مولانا سلمان صاحب کے حوالے کی مدرسہ مضاہ علوم جو جامعہ مضاہ علوم ہے اس کی نظامت مدت دراز سے اکیلے مولانا سلمان صاحب کر رہے اللہ تعالی مضاہ علوم کو نعم البدل عطا فرمائے یہ تمام وہ افکار اور خیالات تھے کہ جس کی وجہ سے میرے اوپر اثر تھا اور میں سوچ رہا تھا اور میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں مولانا سلمان صاحب کے ملے جلے والے پوری دنیا میں ہیں چند آدمی تھے چند علماء تھے بعد میں جا کر کے وہ بڑے بڑے مقدس علماء بنے مولانا یوسف مطالع مولانا عبد الرحیم مطالع خود مولانا سلمان یہ سب بالکل ایک ہی کٹیگری کے لوگ تھے اور ان سب کے اندر حضرت شیخ کا عثوہ چھپا ہوا تھا مولانا سلمان صاحب کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ یہ اس زمانے کے نہیں ہیں بلکہ یہ پرانے زمانے کے ہیں اس لئے کہ بغیر بنیائن کا کرتا پہنے میں پسینے میں شرابور اور مدرسے کا کام کر رہے ہیں پیروں سے ٹانگوں سے معذور تھے تو روزانہ موٹر سائیکل پر پیچھے بیٹھ کر کے مدرسے جاتے تھے اور وہاں انتظام دیکھتے تھے تو میں یہ بات اس لئے عرض کر رہا ہوں کی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں تمام وہ احباب جو مولانا سلمان صاحب سے متاثر ہیں تمام وہ طلبہ جو مدار علوم سے پڑھ کر کے گئے ہیں خاص طور پر عیسیٰ علیہ سواب کریں دعائے مغفرت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ مدار علوم کے لئے دعا کریں کہ اللہ پاک اچھے افراد ہمارے اداروں کو نصیب فرمائے اور اسی طرح حضر الشہد کی خانقہ جو اس وقت مدار سونی ہے اللہ پاک اس کو آباد فرمائے ایسے افراد ہوں کہ جو اس خانقہ کو آباد کریں اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور تمام مرحومین کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے اور یہ آنے جانے کا سلطلہ تو چلائی کرتا ہے لیکن بہرحال قدرتی طور پر فطری طور پر ایسی اموات کا صدمہ اور افسوس ہوتا ہے سلمان کی موت اکیلے ان کی موت نہیں بلکہ وہ ایک قوم کی بنیاد ہے جس کے اندر زلزلہ آیا ہے اللہ پاک رحم فرمائے ہمارے تمام مدارس کی اللہ پاک مدد فرمائے خانقہوں کی مدد فرمائے جو بزرگ ہمارے زندہ سلامت پوجود ہیں اللہ پاک ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور امت کا یہ قافلہ چلتا رہے امت کے اندر امت پن عطا ہو جائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين